قدر کو قدر کیوں کہتے ہیں اس کی طرف جائیں گے ایک شب قدر میں دوسری شب قدر بندوں کے خیر و شر اور اطاعت اور معصیت اور حیات و موت جیسے تمام کام مقدر کیے جاتے ہیں اور عمر بھی اسی شب میں موین اور مقدر ہوتا ہے اس کا ظاہر ہونا مشیط الائی کے مطابق ہے حتمی فیصلہ خداوند عالم کے اس کے عمر کے احساس ہے اور علی العامر کے پاس وہ فیصلہ آتا ہے شب قدر ہمیشہ کے لیے ہے ایسا نہیں کہ ایک سال آئی شب قدر اور پھر آجندہ سال نہیں آئے گی شب قدر امت اسلام کے لیے ہے شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے بے شک سال کے تمام راتوں سے شب قدر کی عظمت اور اہمیت زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام کاموں میں شب کے ظاہر ہوتے ہیں اور شب مغفرت ہے اور یہ رات مغفرت کی رات ہے قلب ماہ رمضان ہے ہزار مہینوں سے یہ رات افضل ہے مقام عبادت ہے خدا کی خوشنودی کی رات ہے شب نزول قرآن ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ رات کو کیسے پہچانے کسی بندے کے ساٹھ سال کی زندگی ہے تو یہ اللہ ہوئی محفوظ میں لکھا ہے اور اللہ ہوئی محفوظ میں ہے اس کی تفسیر یہ ہیں کہ اگر وہ شخص تیس سال رہے گا اگر وہ صلح رحمی کرے گا تو تیس سال اور بڑھ جائے گی صدقہ کرے گا تو تیس سال اور بڑھ جائے گا یہ مقدر وہ چینج کرتا ہے بتاتا ہے جو مقدر ہم نے بنایا اسے بھی باقی رکھ سکتا ہے اور اسے مٹا گی سکتا ہے اور اگر یہ صلح رحمی نہیں کرے گا تو تیس سال اس کی کم ہو جائے گا اس طرح اللہ ہوئی محفوظ میں اس کی عمر ساٹھ سال کی تھی لکھی ہے لیکن تفسیر قسم میں لکھی ہے مو اور اس بات میں ہے یہ سمجھنے کے بعد اسی طرح مثلا روزی فلا آدمی کے اتنی ملے گی لیکن اگر وہ شرطی ہے کہ وہ نماز صبح پڑھے گا اگر بعد نماز صبح تاقید بھی پڑھے گا تو اس کی روزی میں اضافہ ہوگا ورنہ نہیں پڑھے گا تو جمعین ہے تیس سزار ملیں گے اور اگر پڑھے گا تو تیس سزار اور پڑھ جائیں گے چونکہ پروردگار ان حالات کو خوب واقف ہے اس نے لکھ تو دیا ہے اب تمہارے ہاتھ میں کہ اس کو مقدر کو بدلو یہ علم الہی میں ہے کہ تم کرو گے یا نہیں کرو گے لیکن کوشش کرنا تمہارا کامہ کرو گے تو اللہ تمہیں آجر و ثواب دے گا یہ شک تاقید بات نماز صبح جال آئے گا لہٰذا اسے اللہ محفوظ میں روزی اس کے لئے لکھ دیا ہے عدل المترم اس میں بڑے سوالات آئیں گے ان سوالات کے جوابات ہم کسی اور سے نہیں دیں یقینا انسان یہ سوچ لے اس پروردگار کو بھی ہمارے افعال کا علم محض اس وجہ سے ہے کہ ہم کرنے والے تھے نہ یہ کہ چونکہ اس کا علم تھا اس وجہ سے ہمارا کرنا ضروری پڑ گیا نہیں علم الہی میں ہے کہ ہم کرنے والے ہیں اور کسی بھی آلات ہوں گے ہم نے کہتے ہیں اتفاق سے ہو گیا اتفاق پڑ گیا علم الہی میں ہے اب اس کو مقدر بنا سکتے ہیں اس کے علم میں صرف فرق یہ ہے کہ اس کے علم میں کبھی کسی قسم کا فرق نہیں ہوتا ہمارے علم میں بھی کبھی فرق یہی ہوتا ہے مگر یہ ضروری ہے کہ کوئی علم کسی شئے کے وجود اور عدم کے وجہ سے باعث نہیں ہے اس خیال سے انسان کرتا ہے عید کے حالات متغیر ہونے سے قضا اور قدر علاہی مشیعت دار ازدی بدل جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا کہ بندے کے عمال خاصالے ہوں یا سعادت ہوں قضا اور قدر تبدیل اور مشیعت علاہی کے نزدیک اس کے حالات بدل جاتے ہیں اس کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے یقیناً اگر کوئی شخص تین خسلتیں اپنے اندر موجود کر لے تو لمبی عمر کیا اور صحت من اور تمام نعمتیں اس کے سامنے ہوں گے اول وقت نماز رکو اور سجود کو لمبا کرنا دوسرے دسترخان پر دیر تک بیٹھنا یعنی چبانا اور دنیا داری نہیں باتیں کرنا دین کی باتیں کرنا مخلوق الہی کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا یہ تین نعمتیں بہت ضروری ہیں جو انسان کو مقدر میں لکھانا چاہیے دوسری حدیث میں موارد ہے کہ خدمت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرد عرب حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو ایسے عمور کی تعلیم دیئے جسے عمر میری طولانی ہو جائے جس میں میرا بدن تندرست ہو جائے بیماری ختم ہو جائے مال زیادہ ہو جائے اور حشر میرے حشر میں میرا آپ کا ساتھ ہو مخلوق خدا مجھ سے دوستی رکھیں اللہ مجھ سے راضی اور خوشنود ہو جائے محبت کرے حضرت نے فرمایا کہ صلح رحمی کرو رشتداروں کے ساتھ اچھے تعلقات کرو کتنی بھی شبیق قدر ہم کر رہے ہیں اگر رشتدار ناراض ہیں تو ہمارے عمال کو خدا تک پہنچنے نہیں دیں گے لہذا ہم اپنے دل میں معاف کر دیں وہ ان سے بھی کہیں آمادہ معاف کر دعا میں خلوص توجہ کے ساتھ آخری منزل سمجھے آخری دن سمجھے اب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ہونے والا نہیں ہے اس توجہ کے ساتھ دعا کریں پھر صدقہ دیں تین رکاوٹوں کو دور کر دیں انشاءاللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی دعا پہنجھ شبیق قدر کے لئے اعتبار سے کہتے ہیں وعند لفیہ الكتاب وذو قدر على رسول زی قدر على عمت زی قدر على ید ملک قدر خدا نے اس قادر خدا قادر نے کتاب زی قدر کو عمت زی قدر کے واسطے پیغمبر زی قدر کے توسل اس دنیا ملک زی قدر کے اس شبیق قدر میں نازل فرمایا اس کو شبیق قدر کہتے ہیں جیسے کہ سورہ نانزل نام ہے اس شبیق قدر میں نازل کیا ہے دوسری آیات میں شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن ماہ سیام میں قرآن مجید نازل ہوا ان دونوں آیتوں سے مال ہوا کہ شہر ماہ رمضان شبیق قدر کی رات ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید روح زمین پر تمام کمالات اسی شب میں نازل ہوا بلکہ تیئیس سال میں پیغمبر اسلام پر نازل ہوا رفتہ رفتہ پیغمبر پر نازل ہوا یہ ساری تفصیل کے ان باتیں ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوال آئے تو اس جواب کے لئے میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں پیغمبر کی تیئی سال کے زندگی میں قرآن نازل ہوا ہے اور اس کے بعد یہ اللہ نے لائف محفوظ پر ایک ساتھ شبیق قدر میں نازل فرمایا اب جیسے وقت ہوتے ہیں حالات ہوتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں تنظل ملائک سلام حیات مطلب دوم یہ ہے کہ قدر کے معنی مرتبہ اور منزلت کے ہیں چونکہ یہ شب انداللہ اللہ کی نظیق وہی مرتبہ زوی المرتبہ ہے اس کے واسطے سے شاب قدر کہتے ہیں جو اس شب عبادت خدا اور اس کے انداللہ بری زمہ قدر و منزلت ہے اور اس شب حسنات بجال آئے اور اس کے خدا کے نصدیک قدر والے ہیں تیسرے ایک قدر کے معنی تنگی کہیں چونکہ ملائکہ اور فرشتے شب قدر میں اس کسرت سے زمین پر نازل ہوتے ہیں جس سے زمین تنگ ہو جاتی کم ہو جاتی اس واسطہ سے شب ہی وجہ یہ ہے کہ اس شب کے عامال اور عبادات ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر ہیں اس کے واسطے بھی شب قدر کہتے ہیں پنجم یہ ہے کہ قدر بمانے قضاء اور قدر کے ہیں یعنی جو کچھ بھی تمام سال میں ہونے والا ہے مثلا زندگی موت فقر مالداری مرض سیاد عزت دولت سعادت لیلت المبارکہ ہم نے برکت والی رات میں قرآن کو نازل کیا ہر حکمت والا کان اس رات میں مقرر کیا جاتا ہے یعنی ہر چیز کا اندازہ کر لیا جائے شر یا خیر اطاعت یا معصیت ولادت یا وفات وغیرہ کو تقرر اور تعیون مشیط الہی سے ہو جاتا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اسے وہ بدل دیں یا دعاوں کے دریئے اسے اس بر باقی رکھے بہرحال شب قدر میں کل ملائکہ اور فرشتے روح زمین پر نازل ہوتے ہیں اور جس طرح روز قدیر کل ملائکہ زمین پر آتے ہیں اسی طریقے سے شب ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین سب کے آگے ہوتے ہیں اور دو پر جبریل جو آج ہی کے لیے شب قدر کے باستے فرمایا امام نے کہ جبریل کے لیے ایسے دو پر ہیں جن کو سوائے شب قدر کے اور کبھی نہیں کھلتا ہے چار علم حکم خدا ان کے ساتھ ہوتے ہیں ایک امام کعبہ بنصف دوسرے قبر رسول پر تیسرے بیت المخدس پر چوتھے قبر امیر المحمنین کے اوپر نجف نصف ہوتے ہیں جو سال بھر ہونے والے سام خدمت امام زمان کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں بلکہ جس وقت جس وقت بھی کوئی عمر کے واسطے ہوتے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اول زیارت امام زمان سے سرور مشرف ہوتے ہیں تنزل الملائکت ور روح فیہا بے ادھن ربی من کل عمر سلا کل ملائکہ فرشتے ملک روح خدا کے حکم سے شبی قدر میں تمام کام لے کر سال بھر کے صاحب العمر کے پاس نازل ہوتے ہیں یہ دونوں لوہیں لوہ محفوظ اور لوہ عزبات و نفی پر امام زمان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور ان کے بعد روح زمین پر پھیل جاتے ہیں یقینا ہر انسان کے دل دماغ میں تھوڑی سے سوال آتے ہوں گے دو لفظوں میں میں اس کے جواب دے کر بات تمام کر دوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی پرودگار نے ملائکہ پہ فقر مباہات کرتا ہے فرماتا ہے ملائکہ دیکھو میرے بندوں کی حالت یہی وہ بندہ ہے جس نے تانہ زنی کرتے تھے کہ یہ فساد خیلے آئیں گے ایسے کو بتائے گا یا خوریزی کرے گا لیکن آج شب کی عبادت دیکھو تم لوگ ان بدوں کی بخشش اور ملائکہ کے اس شب میں ہر مومن کے پاس آ کر سلام اور مسافہ کرتے ہیں لیکن اس شخص کے پاس نہیں آتے ہیں جس نے اس رات میں بدبودار چیزیں استعمال کیوں ملائکہ اس شب میں مسجدوں میں آ کر دو رکات نماز پڑھتے ہیں سلام انعیہ حتی مطلع الفاد یہاں تک کہ نماز تمام رات صبح تک سلامتی اور جبریل کو صبح ملائکہ کے آباد دیتے ہیں ارحیل اے ملائکہ چلو رات ختم ہو گئی کل ملائکہ ملک روح بجانب آسمان چلے جاتے ہیں مگر ملائکہ جبریل سے دریافت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس امت پیغمبر کو آج کی شب قدر میں کیا عطا فرمائے گا تو جبریل کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ نَزْرَ عِلَيْهُم فِي هَادِ اللَّيْلَتِ بِعَيْنِ الرَّحْمَة وَغَفَرَ اللَّهُمْ وَعَنِّي عَنْهُمْ حَقَّ آدھ کی شب امتِ مرحومہ پر نظر رحمت فرمائے گا اور سب کو بخش دیا جائے گا گناہ ان کے ماف کر دیا جائے گا معصومین علیہم صلی اللہ کے قول کا مطالعہ کیا جائے تو سات قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شبیق قادر میں بھی ان کے اوپر نظر رحمت نہیں کرتا یہ بچنا ہے یہ انتظام کرنا ہے یہ دن میں انشاءاللہ کے لئے پہنچ جائے گی تو اس سے پہلے ہم اپنے گھر کے وہ تمام رحمتوں کے دروازے جو بند کیے ہیں اسے کھول دیں گے رحمت یعنی باوجود محنات مشکت کے دوسرے شامین وسارم یعنی جس کے دل میں کسی برادر مومن کا کینہ اور بغض پائے جائے دشمنی پائے جائے تیسرے آق والدین چاروں میں قاتل رحم اللہ حوال سلح رحمی بہت بڑی عبادت قطع رحمی فرما جناب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کی خلاصی کسی چیز سے نہیں ہو سکتی اگرچہ ہزار شبی قدر عبادت الہی کرے چھتی چیز جس گھر میں شراب ہو جوا ہو کھیلنے کی چیزیں ہو اب تم لوگوں کے مشغول ذمہ ہو اگرچہ نصف گندم کیوں نہ ہو کسی کا حق کسی کا غصف کر کے بیٹھ آؤ اس پر میں ملائکہ نہیں آتا ملائکہ شبی قدر ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں مگر چھے گھروں کی طرف توجہ نہیں دیتے پہلا جس گھر میں آلات اور لہلوا کھیل کود میوزی کہ آلے ہوں مسئلہ تمبور ستہ تہتارے رنگی ڈھول باجے بانسوری یہ وہ ساری چیزیں ہیں شترنج سیدھا بہت سی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مستجاب دعا مستجاب نہیں ہوتی دوسرے وہ گھر میں جس میں کوئی ناجائز جرم سے مجھ نے بہت تیسرے وہ گھر میں جس میں سور ہو اور چوتھے وہ گھر میں جس میں کتہ ہو پانچویں گھر میں وہ جس میں شراب ہو چھٹے وہ گھر ہیں جس میں کسی انسان کا مجسمہ ہو کسی بھی صورت مجسمہ پتلے گڑیا بوت گھوڑا بنا کے رکھ رہے ہیں یا کوئی ڈال ہے یا اور کوئی بھی ایسی چیز ہے جو مجسمہ ہو اس میں رحمت کے مہینوں کی عبادت کرنے سے افضل ہے اور عبادت بھی ایسی جو تمام دن و رات کو کل شبہ نماز گزاری اور روزے داری میں ہو ہزار مہینوں کی عبادت ہے صرف برابر نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر اور عالی ہے حق تعالی اس سے بہتر عطا فرماتا ہے بہترین مصداق جناب سیدہ سلام عبادت شب عقادر ہزار مہینوں سے افضل ہزار مہینے کے خصوصیت کیوں ہیں تحقیق میں اختلاف ہے ایک حدیث میں معارض ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں بغیر ہزار ماہ عبادت کیے ہوئے انسان عابد نہیں شمار ہوتا ایک ہزار مہینہ وہ عبادت کرے تو بنی اسرائیل میں وہ عابد شمار ہوتا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت رنجیدہ اور خمقین رہتے تھے افسوس عمر میری امت کے عمر بہت کم عمر پھر وہ لوگ کیسے عبادت گزار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تسلی رکھو بہتر یہ کہ سواب سے بالا ہوگا اور ہزار مہینوں کی عبادت بنی اسرائیل سے افضل ہوگا